بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی آپ کو یاد ہوگا سشان سنگھ راجپوت کا ایک سکینڈل آیا تھا جس کے بعد پورے بولی وڈ کو ایک ورڈ دیا گیا تھا نشیڑی گینگ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پورے کا پورا بولی وڈ جتنی وہاں پر نشے کی لطر ہے جتنا وہاں ڈرگز استعمال کیا جاتا ہے کسی جگہ استعمال نہیں کیا جاتا اور ایک ایک سکینڈل آیا تھا اور اس میں ایون کے دپیکا پارڈکون کے میسجز لیک ہوئے تھے جس میں وہ مانگ رہی تھی کہ سب سے زیادہ مہنگا سب سے ہائی انٹینسٹی والا ڈرگ اس دن کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ بولی وڈ کے اندر یہ جتنی آپ کو خواتین نظر آتی جنرل پر آپ کو فٹ رکھا اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ نشے کا تھا اور وہ نشا کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں اب اس ساری صورتحال میں جو نیا ایک ٹویسٹ آیا ہے یہ آپ کی سکین پر ذرا دیکھئے کہ ایک ایف آئی آئی درج کرنے کی درخواست ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب اور بڑی مزے کی ہے ذرا آپ اس کو سمجھئے کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ معروف ٹی وی ایکٹر منسا ملک اوریجنل لام جنہوں نے بتایا اس میں وہ کہتی ہیں کہ اصل میں میں اسلام آباد میں ڈراما سیریل محبت کی آخری کہانی کی شوٹنگ کے لیے ہم لوگ سب آئے تھے اور اس میں جو ایکٹر ایف آئی شاہ اوریجنل لام انہوں نے اس کا سکپ کیا ہے وہ بھی شوٹنگ بر موجود تھی اور ایف آئی شاہ نے مجھے پندرہ اگست دو ہزار تئیس کو باوقت شام بجے پورے سیٹ کے سامنے جلتا ہوا چرز کا سگرٹ میری طرف پھینکا اندازہ کیجئے ذرا اور پھر مجھے مارنے اور تشدد کرنے کی کوشش کی اور کمرے میں جانے کے بعد مجھے جوتیوں کے ساتھ مارا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اس صورتحال میں پہلے بھی اس نے ایک پروڈکشن کا نام لیا ایوری ڈی پروڈکشن انہوں نے سیٹ پر تنگ کرنے کی ویسے ایف آئی آئی آر درج کروائی تھی اور ڈراما کی شوٹنگ گھرک گئی اس سے پہلے بھی اس کی چرز پینے اور نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں علیزہ شاہ نے مجھے دھمکیاں دی ہیں اور مجھے اصل میں اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں اسے میرے ساتھ پروفریشنل جیلسی ہے یعنی وہ مجھ سے جلتی ہے حسد کرتی ہے اور ایک تو ایف آئی آر کاٹیں اور دوسرا مجھے سیکیورٹی فراہم کریں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ انوکیہ دے کہ علیزہ شاہ کی بہت ساری ویڈیو سگرٹ پیتے اور یہ تو لیک ہوتی ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھیں اس کے پیچھے سٹرونگ پابا بھی ہوتا ہے اب وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر انہوں نے جلتا ہوا چرس کا سگرٹ پھینکا یعنی آپ اندازہ کریں آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے کسی کے موک کے اوپر چرس کا سگرٹ پھینکا ہے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اب اس صورتحال کے اندر آپ کو نظر آئے گا بلکل آپ کو نظر آئے گا کہ پولیس اس معاملے کے اندر کچھ بھی نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی یہ معاملہ رفا دفا ہوگا دیکھیں جو بہاول پوری انیورسٹی کا سکینڈل آیا تھا اس میں کیا چیز زہم تھی اس بندے کا اب دیکھ لیں ابھی تک وہ معاملہ ٹھپ ہو گئے میڈیا پر بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں تھی کیونکہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو لڑیاں سپلائے کرتا تھا اور اس نے پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیوں کو پاس کیا ہے ان کو چھے نمبر زلوائیں ہیں جن کو کوئی دوسری دفعہ گرسالن نہ پوچھے جن کو ایک کیا کوئی ایک سوال چھوڑیے یعنی وہ چھے ساتھ پیپرز تو چھوڑیے ایک پیپر میں پاس ہونے کے قابل نہیں تھی اس کو اس نے سپلائے کیا ہے اور پاکستان کی یونیورسٹیز کا یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا اور یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کو اب ہاتھ نہیں لگا سکے اس کی وجہ یہ ہے کیوں کہ اس کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے جن کی شامع رنگین کرنے کے لئے باقی سامے ایسے سے لوگ ہیں جو ہر رات نئی لڑکی لیتے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک سپیسیفک چیز رکھی ہوتی ہے مجھے سولہ اٹھارہ سال سے لے کر چوبیس سال تک ہی لڑکی چاہیے اس کا فگر ایسے ہو آر گلاس ہو فلانہ ہو پیر ہو یہ ہو زیرو سائز ہو یعنی ڈیفرنڈ ہری کی کٹیگری ہے اس ملک میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں اب وہاں براب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز تو آپ کو کلیر ہو گئی کہ یعنی وہ سیٹ کے اوپر اگر چرس والے سگرٹ بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کمپلین تو بڑی دور کی بات ہے اب اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی ٹویسٹ ہے اس میں انہوں نے ایک بات نہیں بتائی کہ یعنی اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جی مجھ سے جیلس ہی ہے کوئی آرگومنٹس ہوئے یا کچھ ہوا ان کے آپس کی کوئی بات ہی چلی تھی جس پر انہیں سگرٹ پھینکا انہوں نے تھپڑ بھی مارا تھا اس کو یہ بھی ایک اصل کہانی ہے کہ جس پر اب میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا کیوں کہ انہوں نے میرے اوپر سگرٹ پھینکا اور پھر اس نے جوتی اتاری اور اندر لے جا کر اسے جوتیوں سے پٹائی کی یہ آپ نے یوتھ پیدا کی ہے یہ رول مارڈل ہیں لوگوں کے اور ڈراموں میں ہو 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 کیا معصوم کردار ادا کرتے ہیں ایسے کہ یعنی دیکھنے والے سوادھی رو پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے اتنے معصوم کردار یہ آپ کے میڈیا کی اصلیت ہے اب یقین کیجئے کہ بولی ووڈ کو ہم اکثر کہتے ہیں ابھی بولی ووڈ کے بارے میں کیا بات کی جائے کہ وہاں پر تو آپ یہ دیکھیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ معاملہ ہے یہاں پر آپ کی صورتحال یہ ہے اتنا گند ہے اتنا گند ہے جس طرح وہ ڈیزائنر نے کہا تھا پاکستان کے شہباز بھٹی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی فہاشی ہے بدکاری ہے جتنا زنا اور یہ چیزیں ہیں یورپ میں نہیں ہیں شاید اگر ہو بری کی سطح پر ہے انہوں نے کہا جتنی یورپ میں ہیں اتنی پاکستان میں فرق صرف ایک ہے کہ یورپ میں کھل کر سامنے آتی ہے پاکستان میں پردے کے پیچھے ہے اس ملک کے اندر اب کوئی دور آئے نہیں رہ گئی کہ پاکستان کے اندر جو جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں جس طرح کسی لڑکی کے ساتھ کیس آ رہا ہے آپ یہاں پر بوڑی عورتوں کو نہیں جھوڑتے بچیوں کو نہیں جھوڑتے اور اس صورتحال کے اندر آپ کی جو سوسائٹی اور سپیشلی آپ کا جو میڈیا ہے اس میں پورے سیکشن میں لڑکیاں سپلائے ہوتی ہیں لڑکے بھی سپلائے ہوتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں آپ کو اگر اس طرح کی کیسز سامنے آتے ہیں کہ کسی نے چرس والا سگرٹ اگر پی کر کسی کے موپر دے مارا ہے تو آپ کو حیرانی ہونا چاہیے یہ چرس تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں جس لیول کا نشا جاتا ہے آپ یہاں سے ایک بات بتائیے اگر بولی وڈ کی اندر چاہے وہ دپی کا پارڈکون ہو یا کوئی بڑی سلیبرٹیز ہو جتنے بڑے یہ لوگ ہیں اگر ان کو نشا سپلائے ہوتا اور نشا افغانستان سے آتا ہے تو آپ پھر ایک بات بتا دیں یہ تب کا سکینڈل ہے جب افغان طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی اب اس ساری صورتحال میں تو وہ اوپیم بین ہو گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب افغانستان سے آ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت میں ڈائریکٹ جا رہی تھی تو آپ ایک بات بتائیے کہ اگر بولی وڈ میں جا رہی تھی تو بورڈر پولیس اور بورڈر کی جو فوج ہے چاہے وہ افغانستان سے ہو یا بھارت سے ہو کسی جگہ سے ہو وہ ساتھ ہی ملے ہوتے یہ پوری دنیا میں پریکٹیس جاتی ہے یورپ میں کیسے نشا جاتا ہے افغانستان سے جو جاتا تھا اب وہ وہاں پر کیوں چھیک رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان وہاں پر آپ یورپ میں لے لیں امریکہ میں لے لیں دنیا کے ہر ملک میں نشا کیسے پہنچتا ہے آپ کی بورڈر کی پولیس آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ سارے چاہے وہ امریکہ کی ہو یورپ کی ہو بھارت کی ہو کسی ملک کی ہو وہ زورے ملے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ کام تب ہی وہاں سے نشا ہوتا ہے ایان علی نے جس طرح بات کہی تھی وہ بات بلکل آپ کو سمجھ آئے گی ایان علی نے کہا تھا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم سب کی باڈی پر ہاتھوں پر جس پر ٹیٹو بنے ہوتے ہیں اور ہر ٹیٹو کا ایک الک میننگ ہوتا ہے یعنی ہاتھ پر ٹیٹو بنا ہے کوئی منی لانڈرنی والی ہے جو اس کے ہاتھ پر ٹیٹو ہے تو اگلے ملک میں ہو سکتا کوئی گورہ پولیس آفیسر اور انٹیلیجنس اداروں کے لوگ وہ اس کو پکڑتے ہیں سائٹ پر لے جا تو اس کو کلیئر کر کے چھوڑ دیتے ہیں یعنی پورا نیٹورک ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ بیمانی پوری ایمانداری سے ہوتی ہے یعنی سارے کے سارے ملے تھے اور ایان علی نے جو بات بتائی آپ دیکھ لیں آپ ایان علی کا کیا بھگاڑ سکیں ایان علی صرف کیا یعنی زرداری کا نام لگتا ہے فلانہ نام لگتا ہے اس کا نام لگتا ہے لوگ کہتے ہیں ادھر ہے ادھر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایان علی اکیلی تھی اس کے ساتھ جو کیریئر تھے وہ پچاس موڈلز اور تھی اور سارے کے سارے بچے ہیں کیونکہ وہ جن کا پیسہ لے کر جاتی تھی وہ واقعی سان کے بڑے کرتا دھرتا اسی طرح یہ جو سٹینڈلز ہوتے ہیں جو میڈیا کے اندر ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ لے کر آتے ہیں آپ ان کو مقام دیتے ہیں ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ان کو یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں شاہ بھی ان کو پروائیڈ کیا دیتا ہے اب وہ کہہ رہی ہے ظاہر سی بات تو اسے اٹھ کر کہنا بھی میں تو یہ کام نہیں کری اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو فٹیج تھی وہ بھی موجود ہے اب وہ فٹیج اس نے کہا کہ علیزہ نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر وہ فٹیج آئی باہر تو وہ کسی کو چھوڑے گی نہیں وہ کہتی ہے کہ جو اس کا اتنا پاوہ ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہ آپ کے ملکی صورتحال ہے یہ بڑی ہی عجیبوں گریب نویت کی ایف آئی آ رہا ہے کہ آپ کے موہ پر کسی نے چرس والا سگرٹ مارا ہے اور پھر اس کے بعد جوتی اتار کر کمرے میں جا کر اس نے وہ کہہ رہی ہے کہ میری اتنی ٹھکائی کی ہے کہ میں جان بجا کر بھاگی ہوں یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ صرف جیالیسی کی بنیاد پر یہ پاکستان کی پوری ہسٹری کا بڑا عجیبوں گریب کیس ہے کہ آپ پہلے کسی کے موہ پر چرس والا سگرٹ پھینکے پھر آپ اس کو جوتیوں سے مارے اور پھر اس کے بعد آپ کو بچا بھی لیا جائے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں